ہلو اسلام علیکم گائز بلکم بیک تو میل چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج میں آپ کے لیے ٹی کے کی رسمی لے کریں ہوں سپونج کیک جو کہ نہایت آسان گھر میں کم انگریڈینٹ سے بننے والا سپونج کیک ہے اس میں بہت ہی کم چیزیں استعمال ہوں گی آج نہ تو میں اس میں کوئی اوون یوز کروں گی نہ ہی مایکروویو میں یہ بنے گا نہ ہی میں اس کے لیے کوئی ویسک استعمال کروں گی جس اس کو میں بلینڈر میں ساری انگریڈینٹس کو ڈالوں گی اور پتیلے میں یہ بیک ہوگا اور انتہائی مزے دار سوفٹ اور شام کی چائے کے ساتھ تی کےک آج بنے گا اور آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں ڈالوں گی ایک کپ آئل چینی چینی میں پیسیو ہی نہیں لے رہی ہوں کیونکہ یہ بلینڈر میں بہت اچھی چینی ہو جائے گی دو انڈے دو چمس میتا ایک کپ بنیلا ایسنس سوری ایک کپ نہیں ایک چپمچ ایک چپمچ بنیلا ایسنس سوری ایک کپ نیز سوری ایک منٹ کے لیے جس ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بلینڈ کریں گے جی تو گائز یہ میں نے ایک منٹ کے لیے جو ساری چیزیں میں نے ڈالی تھی دو انڈے ایک کپ چینی ایک کپ آئل اور ونیلا ایسنس ایک چمچ یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے بلینڈر میں ایک منٹ کے لیے بلینڈ کر لیے ہیں اور اب میں آپ کے سامنے بول میں ایک کپ میدہ لوں گے ہمارے پاس ایک کپ میدہ یہ دو چمچ ہمارے پاس بیکنگ پاوڈر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے میکنگ سوڈا نہیں لیں گے بیکنگ پاوڈر دو کھانے کے چمچ ایک کپ میدہ اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا ایسا ہول کریں گے درمیان میں اور یہ جو ہم نے ساری چیزیں بلینڈ کی تھی اس میں لرمین رہی ہیں اس کی آپ دیکھیں دیکھنے کتنی اچھی ہے ہمیں شلسے یہ ہم ساری دیکھنے اس کے اندر ڈالیں گے ایڈ کریں گے دیکھنے کیک کا سارہ صرف فولڈ کریں گے اس کو بیٹ نہیں کرنا اس کو ہلکے ہاتھ سے صرف ٹرن کریں گے فولڈ کریں گے بیٹ نہیں کریں گے اگر ہم زیادہ بیٹ کریں گے تو ہمارا کیک سوفٹ نہیں بنے گا اس کو بس ایسے ہلکے ہاتھ سے سوفٹ نہیں کریں گے فولڈ کریں گے جی تو گائز یہ دیکھیں اچھا ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو سائد پہ کرتے ہیں لیتے ہیں ایک مول اور اس کو میں نے گریز کر لیا ہے اور کے ساتھ اس کے اوپر میں نے بیکنگ پیپر رکھ دیا ہے اس کے اوپر بھی آئل لگا دیا ہے اس کے اندر ہم اب یہ سارا یہ جو ہے کیک کا بیٹر وہ ٹا لیں گے اگر آپ کے پاس بیکنگ پیپر نہیں ہے تو آپ نیچے آئل کو سپریٹ کر کے اوپر تھوڑا سا میتہ سپریٹ کر دیں تو آپ کو وہ ہی کام دے گا جو آپ بیکنگ شیٹ سے کام لیں گے اب ہم سارا جو کیک کا بیٹر ہے اس میں ڈال دیں گے جی تو گائز یہ سارا بیٹر میں نے اس میں مول میں ٹراسپر کر کے اس میں میں نے آل منٹ وہ سارے اوپر گارنشنگ کر دیا ہے اب ہم پریشر کی طرف آئیں گے اس کو پہلے ہم نے پری ہیٹ نہیں کرنا ہے اس کو جسٹ میں نے یہ نیچے آنچ ابھی ابھی آن کیا ہے تو آپ اس طرح کا ایک لیں گے اس طرح کی ایک پلیٹ لیں گے ایکسٹر جو کوئی آپ کے پاس پری ہوگی وہ آپ اس طرح کی ایک پلیٹ لیں گے یہ دیکھیں آپ کو کوئی اور چیز لینے کی ضرورت نہیں ایک ایک ایکسٹر پلیٹ لیں سمپل اس کو آپ پریشر کے اندر رکھیں گے ایسے اور یہ جو کیک کا بیٹر جو مول میں ڈالا ہے وہ ہم ادھر رکھیں گے کیک کے اندر پریشر کے اندر اس کو ایک منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پر رکھیں گے گمال دیں گے اوپر ڈھکن دیں گے تاکہ کسی ساتھ سے کوئی اس کی ہوا نہ چاہے جی تو گائز ایک منٹ کے لیے میں نے میڈیم فلیم پر رکھا تھا اس کو 35 سے 40 منٹ تک کے لیے اس کو میں لکھوں گی لو میڈیم پر اور اب میں نے لو میڈیم فلیم کر دی ہے اب میں 35 سے 40 منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی کہ ہمارا کیک بیک ہوا ہے یا نہیں چیک کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے یہ میں نے 30 منٹ کے بعد کیک کو چیک کیا ہے یہ یہ دیکھیں ملکل ساف ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اور اس کو باہر نکانے میں جی تو گائز ایک منٹ کے لیے میں نے میڈیم فلیم پر رکھا تھا اس کو اب میں 35 سے 40 منٹ تک کے لیے اس کو میں لکھوں گی لو میڈیم پر اور اب میں نے لو میڈیم فلیم کر دی ہے اب میں 35 سے 40 منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی کہ ہمارا کیک بیک ہوا ہے یا نہیں چیک کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے یہ میں نے 30 منٹ کے بعد کیک کو چیک کیا ہے یہ ماشا اللہ اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اور ہم اس کو باہر نکانے میں جی تو گائز یہ میں نے 35 منٹ کے بعد میں میں نے کیک کو چیک کیا تھا ماشا اللہ بہت پیارا کیک جو ہمارا بیک ہو چکا ہے یہ کیک کی اولٹی سائد ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کا بیکنگ پیپر ہٹاؤں گی دیکھیں ماشا اللہ ہمارا اچھا بیک ہو گیا ہے اس کو اب ہم سیدھا کریں گے بسم اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں کیس بہت اچھا ہمارا سپونج کیک تی کےک یہ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ہنی سپیٹ کریں گے یہ بلکل آپ کو باہر کی ٹفلی لپ نظر آئے گے اس میں اور اس سے بھی زیادہ ٹیسٹ آپ کو ملے گا ٹفلی ڈیو ٹفلی ٹفل ٹوہ ٹفلی 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 ٹ ninja ٹ ٹ ٹ ٹ آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے اسی حساب سے آپ پھنی آپ اس پر ایڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ میٹھا ہے ماشاءاللہ اس کی لکھ دیکھیں ہوم میٹھ کی کی کیک سپونج کے لہائی تھی آسان سیمپل مزیدھار ویڈاوٹ آول ویڈاوٹ مایکرو ویڈاوٹ مائکرو ویڈاوٹ ہم نے اس کو پتیلی میں بیک کیا ہے اور آپ کے سامنے اس کا زلد ماشاءاللہ سے اتنی پیاری لکھ ہے دیل چاہ رہا ہے کہ اب بھی ہم سارا ایک منٹ میں کھانے میں آپ کو اس کا ایک بھی اس کاٹ کے دکھاتے ہیں موسیقی سایڈ پر دیکھئے گا اپنا سوفٹ فلفی ماشاءاللہ ہومیٹ گھر میں پیار ہونے والا سپونج کےک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پلیز مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ